جی اسلام علیکم سوہل انجوم آپ سب کے ساتھ ٹیم ٹین ایپ کی جانب سے حاضر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہیں مزے میں ہیں اور تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کی طبیعت کیسی ہے میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو ایک بہت ہی ایک سائٹنگ لرننگ ایس ویل ایس ارننگ سیشن میں اور کیسے ہیں آپ سب لوگ اپنا حوال بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کون لوگ مجھے کہاں سے سن پا رہے ہیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا جو میری وائس اور جو میری سٹریمنگ سکرین ہے وہ آپ سب تک کلیر ہے تو کائنڈلی کومنٹ ڈاؤن کریں انشاءاللہ اللہ ہم پھر اپنے سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں اس کو پیک پہ لکھے جاتے ہیں اب سے ٹھیک تھوڑی دیر بعد ہم اپنے اجنڈے کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہے تو مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ کیا جو میری وائس اور جو میری سٹریمنگ سکرین ہے وہ آپ سب تک کلیر ہے میں تو آپ سب کو پڑھ پا رہا ہوں کیا آپ سب لوگ مجھے سن پا رہے ہیں یہ بتائیے گا ذرا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آج کا اجنڈر ڈسکس کرتے ہیں اور دوسری بات کہ اب جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ ایک کیونے سیشن کریں گے اور 2-3 منٹس اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سیشن کے کچھ رورز ہوتے ہیں میں کیونے میں کوئی ایک ایسا کوسن اٹھاتا ہوں جو کہ اگر اس کا آنسر کیا جائے جس سے لگے کہ بہت سارے سٹورنٹس کا بھلا ہو سکتے ہیں اس کا لازمی آنسر کرتا ہوں اور بہت ڈیٹیل میں آنسر کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونے کے بعد ہم اپنی ایک اجنڈر ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی آپ نے پندرہ بیس منٹ بیٹھنا نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے پھر مارکٹ اپ ڈیٹ اور اگر کوئی اچھی اپرچونٹیز ہوتی ہیں مارکٹ میں تو ہم وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بتائیں اپنا حالوال بتائیں اور آپ کا Q&A سیشن دیکھتے ہیں اگر کوئی ہمارے پاس کوئی اچھی اپرچونٹی ہوئی تو ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو ضرور کیش آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوں گی ٹھیک ہے جی جی والیکم اسلام سر کیسے ہیں شیفو پورا ابھی جو ہے ہم ایک کوسٹن اٹھائیں گے اس کوسٹن کا انشاءاللہ ہم آنسر میں کروں گا آہ بے بی ڈوش کیسے پروڈکٹ ہے بے بی ڈوش کیسے پروڈکٹ ہے 16 ناکھ وڈرن ہے اس کے بارے میں میرے اللہ بہت کافی واضح ہیں آہ کہ میں نسیب کوئن بائے کرنے سے منا نی کرتا اور نسیب کوئن بائے کر لو تو سب جو پیسہ ایسا جو خوبے ڈال دیا پانچ سال بعد چیز سال بعد رکھیں گے ٹھیک ہے بے بی ڈوش کوئی ایسا خاص پروجیکٹ نہیں ہے ڈوج کوئن کیسا پروجیکٹ ہے سمپلی ایک کوئن ہے جس کو فنڈیمنٹلی اوپر لے کے جا سکتا ہے ڈوج کوئن کے کیا یوز کیسی سے کوئی خاص چیز نہیں ہے بیٹیسی اپڈیڈ میری جان ابھی ڈسکس کرتے ہیں دو منٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد میں چارٹس پر چلا جاؤں گا اس کے بعد پھر جو ہے آپ سب کو میں کامی دیکھ پاؤں گا کیونکہ پھر کی بورڈ وارئیر سے میں معذرت کر لیتا ہوں والیکم اسلام اب تو رمان بازی اچھا جی سر میک ڈی اسڈوگرام کی کینڈلز کیسے کچھ پرڈکشن کر رہے ہیں یہ ایک اچھا کوسٹن ہے انشاءاللہ اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں جب ہم چارٹس پر جائیں گے تو می بھی آج یہ ہمارا لرننگ آف دی ڈی یا ٹپ آف دی ڈی کے اندر اس کا آنسر میں شامل کر دوں کہ میک ڈی کو کیسے پڑا جا سکتا ہے بسیکلی میک ڈی میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میک ڈی ہوتی کیا ہے تو اس چیز پہ جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے اگر یار وائز کام ہے تو اپنا ذرا وولیم اچھا کرو میرے پاس تو یہ دیکھیں بڑا دھڑا دھڑ یہ یلو کا مطلب یہ ہے کہ وائز فلکل پرفیکٹلی جالری ہوتی ہے تو میک ڈی کے اوپر بات کر لیں گے کتنے لوگ اگری کرتے ہیں کہ یار میک ڈی ہماری آج ریپیٹ کروا دیں لرننگ آف ڈی ڈی کے اندر ٹیپ آف ڈی ڈی کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ سکیلپنگ کیسے کرتے ہیں میک ڈی کو یوز کرتے ہوئے تو وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے تو کتنے لوگ اگری ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہاں میک ڈی کی سٹیچ ڈی ذرا ڈسکس کر لیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ میک ڈی سے سکیلپنگ کیسے ہو سکتی ہے سونگ ٹریڈنگ کے طور پر میک ڈی کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے ڈی فرنٹ ٹائم فریمز میں افکورس ایکسپلور کریں گے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ سونگ سیٹ اپس کے اندر میک ڈی کو کیسے دیکھنا ہے سکیلپ سیٹ اپس کے اندر میک ڈی کو کیسے دیکھنا ہے ہاں جی جس کو گائیڈ میں نہیں آتا بلکل ایسے ہی ہے میک ڈی is the tip of the day ڈیس جس جس کس میک ڈی چلیں جی بہت شکریہ فیض امید بھائی آپ کا ادھورے حسینہ ایک تو آپ نے جنرل بڑے سٹرانگ جنرل کی تصویر لگا ہے اوپر سے آپ ادھورے ہیں بھائی آپ پورے کب ہوں گے یہ نام شام آپ نے ہی رکھنا کریں اپنے والے صاحب کے سرنیم کے ساتھ پراوڈلی بتایا کریں کہ میں اس کا بیٹا ہوں یا اس کی بیٹی ہوں پراوڈلی بتایا کریں کہ میں اس کی جو ہوں وائف ہوں اور یہ میرے ہزبن کا بھی سرنیم ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی چلو جی اب جو ہے کیپورڈ وارڈیٹ سے تھوڑی درکل کے معذرت تو آج جو ہے میں نے دیکھے کافی سارے کوسٹنز آ رہے تھے فیبوناچی نمبر کے لحاظ سے اور میک ڈی کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے لرننگ آف ڈی ڈی کے اندر ٹپ آف ڈی ڈی کے اندر ہم لوگ جو ہے فیبوناچی نمبر کو ڈسکس کرنے ٹھیک ہے اور میک ڈی کو ڈسکس کریں تاکہ آپ کا جو ہے ٹیکنیکل انیلسس کے جو ہے پارٹ کے لحاظ سے وہ پورا رہے اور اس کے بعد افکورس یار آپ بی ٹی سی کے بھولی گئے ہیں افکورس وقار زکا کی بھی پرڈکشن تھی کہ ٹونٹی ایٹ کو پمپ لے گا بی ٹی سی نے پمپ لیا اور آپ کے بھائی بھی ایک پرڈکشن کی تھی کہ ڈیمانڈ زون سے ہم پمپ لے سکتے ہیں یہ ہماری ڈسٹو ڈی وارڈ ریشو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو جو ہے مارکٹ نے پمپ لیا اور ہم لوگ ہم جو ہے تائیس ہزار چار سو کی جو ہے ریزسسنس سے بلکل کروس کر چکے ہیں سپلائی سے ہم جو کروس کر چکے ہیں اور اگین ہمارے پاس وہی لیول آ گیا یہ جو اول والا لیول تھا یہ اب ہمارا فنیش ہو گیا ٹھیک ہے مارکٹ اپ ڈیٹ ڈسکس کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سمارٹ برینڈز ہوتے ہیں وہ مارکٹ اپ ڈیٹ سے بھی جو ہے پیسے بنانے میں کامیاب ہو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں کے پاس جو ایک نیو سپلائی ایریا ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہ ہماری ایک پرڈکشن تھی کہ ہم لوگ جو ہے لانگ پوزیشن کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن ہمارا سٹوپ لوس آپ کی جہاں پر ہیویسٹ ڈیمانڈ ہے اس سے نیچے ہوگا اور پوزیشن آپ چلتی رہنے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ سین ہوا اس کے بعد جو ہے افکورس یہ جو ہم نے یہ والا لیول کروز کر دیا جو ہماری یہ والی سپلائی تھی تو آپ کو میں نے ہمیشہ سمجھایا اور بتایا تھا کہ جب ہم اس سپلائی سے اوپر کروز کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں بائی تیس ہزار سے اوپر تیس ہزار دو سو سے اوپر اٹس مین کہ ہم آلریڈی اس سپلائی کو وی کر چکے ہیں اور ہم اپنی اگین پوزیشن دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں لانگ میں فائدہ دیں تو مارکٹ گئی لیکن کہاں تک ہم کر سکتے ہیں جہاں تک جو ہے نیکس سپلائی زون نہیں آتی یہ چیز بہت آفر ڈسکس ہوئی ہے کہ لیول بائی لیول ٹریڈنگ کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں اب افکورس اگر میں آپ سے ڈسکس کروں کہ ہمارے پاس اب ہم نے جو ہے اس سپلائی زون کو نکال دیا تو افکورس یہی جو سپلائی ہے یہ ہمارے پاس اب ایزا سپورٹ کے طور پر کام کرے گی ایزا ڈیمانڈ کے طور پر کام کرے گی ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ایک اچھے والم سے بریگ کی ہے اب برے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ییو یہ لیکن آپ کے پاس ایک کریکشن بھی لے گا شرٹ ٹم کے اندر تو وہ کہاں تک کریکشن لے گا سوال یہ بنتا ہے نا تو وہ کریکشن آپ کار ویولیوم سے بری نہ بگ گا ویولیوم ویولیوم بھی اس کو اس کو یہاں تک لیونی چاہیئے ٹھیک ہےißt کریکشن اگر آپ کی ہوتی بھی ہے یہ دیکھیں اب میں نے اگر یہ پوزیشنز دیکھیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سٹاپ لوس ہے وہ چوبیس ہزار چار سو پانچ سو سے اوپر ہی ہونا چاہیے فرض کریں آپ دو پرسنٹ کو بھی کنسیڈر کریں دو پرسنٹ آپ کا چوبیس ہزار سات سو پہ بنتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اور اس کے بعد یہ ہماری نیکس پلائی زون ہے اگر ہم اس کے اندر پوزیشنز کو اپنے کو دیکھیں بھی تو ہم لوگ کہاں پہ ٹی پی پروفٹ دیکھ رہے ہوں کہ تیس آٹھ سو پہ ہے تو تیس چار سو تیس پانچ سو یہاں تک جو ہے کوریکشن پہ ہم کنسیڈریشن کر سکتے ہیں کیونکہ جو نیکسٹ ڈیمانڈ ہے جو نیکسٹ ڈیمانڈ ہے وہ یہاں پر آگی کیونکہ پریویس لی ایک بہت سٹرونگ آپ کا سپلائی زون تھا تو اس چیز پہ ہمیشہ ہم نے بات کی ہے کہ جب سپلائی آپ کی نیو ڈیمانڈ بنتی ہے تو موسٹلی جب ایک نیو کریکشن آتی ہے تو وہ اسی تک آتی ہے جہاں پہ وہ پہ پریویس لی ایک ریزیسٹنس کے طور پہ ایکٹ کیا تھا بریک آوٹ ہونے کے بعد تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں بی ٹی سی کی اپ ڈیٹ کے لحاظ سے گائیڈ ہو گیا اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو نیکسٹ لیول آف سٹاپ ہے وہ کہاں پر ہو سکتا ہے اگر بی ٹی سی ریجیکشن آتا ہے اس پہ تو کیا سنیریو ہے اور نیو لیول بائی لیول ٹریڈنگ کے اگینسٹ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو نیو لیول ہے وہ کیا سر ڈسکس ہو رہا ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے یہاں سے ٹھیک ہے جی آلموسٹ 23000 سے لے کر ہم لوگ جو نیو لیول ڈسکس کر رہے ہیں وہ 24200 تک کر رہے ہیں ٹھیک ہے دو ایمپورٹنٹ چیزیں بتا رہا ہوں کہ 23000 آپ کی سپورٹ کے طور پہ ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور 24200 ایزا ریزیسٹنس کے طور پہ دیکھنا ہے یہ دو لیول ہیں اسی کے دوران ہم نے اپنا رسک مینج کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے یہ میں نے اپنے پاس سے تو نہیں لگائی یہ دیکھیں پریویس لی ہمارے پاس کہاں پر سپلائی آ رہی تھی کہ میکسیمم وک فشنگ آپ کو یہاں پر ملی ابھی بھی آپ کو میکسیمم وک فشنگ 24000 تک ملی اس کے بعد آپ اگین ریجیکشن میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے 23600 اس طرح کے رینج میں آکے اگین جو ہے اگر یہاں پر سٹیبل ہوتا ہے پھر اوپر کی طرف نکلے گا کہاں تک اگین 24000 دوستو تک 24000 تک یہ تو تھی ہماری مارکیٹ کی اپ ڈیٹ یہ تو تھی ہماری جو ہم ایک ریت رواج رکھ رہے ہیں کہ ہم فنینشلی مینج کرتے ہوئے کس طرح اپنی پوزیشنز کو مینج کرتے ہیں ہم میرا خیال ہے کہ میں ڈیلی لونگ اور شورٹ کا انڈکیٹر لگا رہا ہوں ڈیلی سٹوپ لوس کے بارے میں گائیڈ کر رہا ہوں ڈیلی انٹری پرائنس کے بارے میں گائیڈ کر رہا ہوں ڈیلی ٹیک پروفٹ کے اوپر گائیڈ کر رہا ہوں ڈیلی آر آر کے اوپر بات کر رہا ہوں تو اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیسے کہ ایک ڈریم ہے کہ جب کبھی بھی آپ اس گروپ سے باہر بات کریں آپ کو کوئی سگنل دیتا ہے یا آپ کو کوئی کہتا ہے تو آپ نے یہ ضرور کہنا ہے کہ ٹیم ٹینم کے ہم سٹوڈنٹ ہیں ٹیم ٹینم کے سویل کے سٹوڈنٹ ہیں اور ہم لوگ بھائی فنینشل مینجمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں ڈیلی کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی سٹا بازی کو کس طرح کے چیز کر بھی رہا ہو تو آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ ب بھائی مارچس کی تیلی لے کے موکنی بننا ہم نے اتنا ہی جدان ہے جتنا ہم پرداشت کر سکتے ہیں کلیئر ہوا مارکیٹ اپ ڈیٹ آپ کو یہاں تک کلیئر ہوئی میرے پیارے بھائیوں اور کون سے ایسے دو ایمپورٹنٹ لیولز ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے کہ آپ نے ان سی دوران پر رسک کو مینج کرنا ہے سویل بھائی آئی شوٹڈ بی سی تھی جس و سین لیکوڈیشن اس تائیس زار گائیڈ بھی سار لیکوڈیشن تو تھوڑی دوری ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی انٹری ہے وہ تھوڑی خطری والی ہے بھائی چس و سی یہ تو بریک آؤٹ زون سے آپ نے انٹری لے ہوئی ہے تھوڑا سا رسک مینج کریں آتا ہے تو سٹاپ لوس پر نکل جائیں لانگ ٹب میں ایک کوریکشن پینڈنگ ہے کلیر ہو گیا یہاں تک بی ٹی سی اپ ڈیٹ میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے کسی کو بالکل ایک بچے کا کوسٹن ہے کہ اگر بی ٹی سی ہمارا چوبیس ہزار چار سو پانچ سو سے بریک کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا ہی ہے کہ ہم نے یہاں پر جو ہے آپ کے وہ فیبو ناچی نمبرز والا جو ہے نا میں مسئلہ حل کر دوں گا کہ ایک ہم کوریکشن لیتے ہیں تو کتنی کوریکشن لیتے ہیں اس کو بریک آؤٹ سٹرکچر بلکل کہا جا سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہی ایک سپلائی زون ہے جو بار بار ریزیسٹ کر رہی ہے اس سے پہلے جو ہمارے پاس لیول تھا وہ یہ لیول تھا اٹھائیس ہزار پر ٹھیک ہے اس لیول کو ہم نے بریک کیا ہے یہاں پر بہت ہیوی لی اس کو بریک کرنے کے بعد یہ ہے کہ نیکسٹ جو ہیوییسٹ ہمارے پاس سپلائی لیول ہے ہیوییسٹ ہمارے پاس جو ریزیسٹ کر رہا ہے ایریا وہ یہ والا کر رہا ہے ستائیس ہزار اٹھائیس ہزار کا افکورس ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے ہم پچیس ہزار سے لے کر چوبیس ہزار پانسو سے لے کر ستائیس ہزار کے درمیان میں ٹریڈ کر رہے ہوں گے دیکھ رہے نا آپ یہاں سے پریویسٹ لی آپ نے کنسولیڈیشن فیز دیکھا اور ٹھک کر کے آپ نیچے آئے اب جو ہے آپ یہاں پر ہور کیے اس زون کے اندر یہ زون کے اندر آپ نے ہور کیا میں اگر اس کو ہمارا گرین کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اس زون کے اندر ہم نے ہور کیا مطلب ہور مطلب ہور سے غلط مطلب لینا ہے مطلب اس زون کے اندر ہم کنسولیڈیڈ کیے اب یہاں پڑھیں دیکھیں کہ اگزیکٹلی ہم یہاں سے پانپ کر رہے ہیں اور اس سپلائی زون کو جو ہے بار بار ٹاچ کر رہے ہیں کلیر ہوا پٹیسی دو منت کے اندر 13 کے تک جا سکتا ہے ایسن خان بھائی اب تو انہوں نے پاکستانی ٹائم دے دیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بھی اپنے لیپٹوپ پہ پاکستانی ٹائم ہی سیٹ کیا ہوئے تو گیارہ بج کے پچاس منٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پڑ جا کے آپ یہ پاکستانی ٹائم کریں اگر آپ ٹائم لی بیس پردکشنز کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتر کا آپ یہاں پڑ جو ہے اس کو پاکستان سیٹ کریں میں پاکستان ایڈ کیا ہوئے یہ دیکھیں نا کراچی کا ٹائم ہے یہ کراچی کا ٹائم اگر آپ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس ٹائم میرے پاس کیا بجرہ ہے میں نے یہ لیپٹوپ پہ پاکستانی ٹائم سیٹ کیا ہوئے گیارہ بج کے پچاس منٹ ہو اور ابھی آپ کے پاس کیا ہو رہے ہیں گیارہ بج کے پچاس منٹ تو آپ نے کوسٹن کیا ہے کہ دو مہینے بعد دیکھو دو مہینے کی وولیٹیلیٹی پریڈکٹ کرنا آپ پچھلے پریویس سائیکلز پہ ہمیشہ نظر رکھا کریں کہ پریویس لی دو ہزار اٹھارہ کی مومنٹ دو ہزار انیس کی مومنٹ دو ہزار بیس کی مومنٹ اس طرح کریں آج افکورس کافی سارے فیکٹرز ہیں جو ہو رہے ہوتے ہیں اثر انداز تو ٹائم بیس پرٹیکشن کے اوپر آپ نے پریویس سائیکلز کو یاد رکھنا آپ کا بہت ضروری ہے کہ پریویس لی جو ہے یاد سکر چلتا رہا ہے اب آپ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو انڈیکیٹر ہے ڈیٹا اینڈ پرائس رینج کا ٹھیک ہے آپ یہاں سے جو ہے دو مہینے آگے کو موو کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں موو کر لو بھائی آپ کو کوئی بھی نہیں روک رہا میں بھی نہیں روکوں گا وہ کار زکا بھی نہیں آپ کو رکے گا آپ یہاں پر جاؤ یہ اس پرائس پہ چل رہے ہیں یہاں پہ جو ہے دو مہینے موو کر لیں آپ نے کہا میں نے ڈاؤن سائیڈ پہ جانا ہے چلو جی آج آپ کی لرننگ آف دی دیک اندر یہ چیز میں سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نیچے نا ڈیٹ موو ہو رہی ہے یہاں پر یہ اگر آپ اس پوائنٹ پہ دیکھیں گے ڈیٹ مو ہو رہی ہے ابھی آج کیا ڈیٹ چل رہی ہے جولائی ٹھیک ہے آپ دو مہینے کا ڈیٹا موو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے کیا پرڈکشن کی ہے کہ بی ٹی سی کو آپ کے جانا چاہیے اٹھارہ ہزار پہ ٹھیک ہے کچھ تو ایسے گروز تھے وہ کہہ رہے تھے چھہ ہزار بھی جائے گا میں کہا آہو جی جائے گا تو یہاں پر دیکھو یہ آپ نے چلے جانا ہے اس کو لے کے آلموس دو مہینے پر لے جاؤ اور وہ آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے بھائی کہ کتنا وولیم نکلے گا کیا کیا بیڈ نیوزیز چل رہی ہیں یہاں پر میں نے آپ کو کلنڈر دیکھنا بتایا تو یہ سارے فیکٹر دیکھتے ہوئے آپ اس کی پرڈکشن کریں گے ادروائز آپ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں سوشہ چھوڑ دیں ہاں یار میں کہہ رہا ہوں چلا جائے گا ایسے نہیں کہتا یہ پوری کیلکولیشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے کیسے آپ کا جائے گا دیکھیں یہ چودہ کتوپر تک میں اس کو لے گیا ہوں تو چودہ کتوپر کے بعد اگر میں بیٹی سی کو ستارہ ہزار پر دیکھنا چاہتا ہوں تو فرسٹ او فال تو یہ والیم نکال لیں پچیس پرسنٹ ڈاؤن کریں پھر دیکھیں کہ کیلکولیٹ کریں کہ کتنی ایسی نیوزیز ہیں جو نیکٹو بلی امپیکٹ ہو سکتی ہیں آگے کون سی ایسی فیڈل کی مٹنگ آ رہی ہے انٹرسٹ کیا رہی ہے یا رسیشن اناؤنس ہو رہا ہے خدا نا خاصتہ ابھی دیکھیں کہ جیسے پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں کہ یہ اناؤنس کریں کہ ہم ڈیفارٹ کی طرف جا رہے ہیں تو مطلب کیا ایمپیکٹ ہے میں خدا نا خاصتہ کا ورڈ یوز کیا ہے کی پریمیمبر میں بلکل نہیں چاہتا جاتا ہوں لیکن یہ بہت انتہائی پین فل چیز ہے کہ اگر وہ کنٹری کہ ہم ڈیفارٹ پہ آ رہے ہیں کیونکہ ڈالرز نہیں ہے اب جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ آپ کو کیش آنڈ ڈیلیوری دے رہی ہیں آپ کی حالت دیکھتے ہوئے جب آپ کے پاس کیش ہی نہیں ہے دینے کو ٹھیک ہے تو ڈیلیوری کیسے ہوگی پہلی بات اور جب آپ کا پورا کا پورا کنٹری ابھی پیٹرول پہ چل رہا ہے ڈیزل پہ چل رہا ہے پھائی اوکٹین پہ چل رہا ہے ریزون اوئل پہ چل رہا ہے تو جب یہ چیز دیا گی تو پورا پہیا تو رک گیا نا انڈسٹری رک گئی یہ رک گیا تو ایک چیز نہیں ختم ہوتی پھر بہت چیزیں ختم ہوتی ہیں پہمے پیسہ آوی جائے تو سٹیبل ہوتے ہوتے بہت دیڑ لگ جاتی ہے تو مارکیٹ کے اندر بھی آپ نے ایسی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ یار کہ گلوبلی ایک انفلیشن کیا چال رہی ہے انٹرسٹ کیا چال رہے ہیں گلوبلی جو ہے لوگ جو ملک ہیں کتنا ہم کروز ہو رہے ہیں مطلب اگر آپ دو مینے کی پرڈکشنے رگانا چاہتے ہیں میں تو پہلی بات اگر آپ نیو بھی ہیں میں آپ کو بلکل بھی اللہ نہیں کرتا کہ آپ جو ہے اس طرح کی پرڈکشنے کریں لیکن یہ بڑی کلکولیشنز ہوتی ہے کہ ہاں بھائی اگلے مینے کی اس ڈیٹ پہ بڑی سی اتنا ہوگا کیسے ہوگا کوئی بتا نہیں بس اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا clear بھائی آج کل سگنل صحیح ورک کر رہے ہیں کیا ریزن ہے لونگ کے سگنل ہے بیٹی سپلائی سپلائی سے بریک آٹ ہوا ہے تو ورک کریں کیوں نہیں کریں گے صحیح کام کر رہے ہیں ورک نہیں کر رہے ہیں صحیح ورک نہیں کر رہے ہیں آپ کو کون short کے signal دے رہے ہیں آج کلیر ہوگے ہے فاروق صدیق بھائی اتنا ہم نے اس کو ان ڈیس کس کی ہے آئی ہوپ سو سمجھ آ دینا چاہیے اچھا ایک جو ہمارا آج learning of the day کا اندر ایک چھوٹا topic رہ گیا ہے میک ڈی ٹھیک ہے moving average convergence and divergence ٹھیک ہے اس چیز کو آپ سمجھ کرنی ہے کہ convergence اور divergence سے کیا مراج آپ اس کو دوبارہ set make کر لیں کہ یہ color scheme کیسے رکھ نہیں ہے پہلے دونوں color کو آپ رکھیں green ٹھیک ہے اور دوسرے دونوں color کو رکھیں آپ red رکھ لیا اچھا یہ جو mac t color ہے اس کو میں ہمیشہ green رکھتا ہوں اور signal کے color کو میں ہمیشہ red رکھتا ہوں اب یہ تو ہے میری color scheme آپ اس کا screenshot لے لیں آپ پساند ہے تو بھائی آپ بھی رکھ سکتے ہو ورنہ کوئی جیڑا color پساند ہے پیلا نیلا کیلا ٹیلا وہ آپ رکھ لو ٹھیک ایک دن دو دن swing ٹریڈ ہیں اس طرح کی بات مجھے نہیں پساند مطلب آپ میں سے لوگ ایسے ہی ہیں یہ بات کرو کہ اگلے 5 منٹ اچھ کی ہوئے گا یہ بات کرو اگلے 6 منٹ میں کیا ہوگا ایسے ہی ہیں نا لوگ آپ آج آپ نے ایک ٹریڈ کرنا ہے یہ پندرہ منٹ کا چارٹ ہے نا یہ دیکھیں پندرہ منٹ کا چارٹ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے میک دی کا ایک سکسیس فلی کروس ڈاؤن ہو رہا ہے ٹھیک ہے میک دی کا جو ہے آپ کا یہ ہے ڈائیورجنس اس چیز کو کہتے ہیں ڈائیورجنس جب آپ کی میک ڈی کی لائن سگنل کی لائن کو کروس کر کے نیچے جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو وولیم ہے وہ نکلے گا تھوڑا بہت اب آپ یہاں سے دیکھ لو کہ جب میں آپ کے ساتھ آیا تھا اپ ڈیٹ دینے یا سیشن دینے تو 23,830 یا 40 پہ تھا بیٹی سی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں بیٹی سی کتنے پہ 23,756 پہ یہ سکسیس فولی آپ کو بتا رہا ہے بیٹی سی بھی آپ کا گر رہا ہے میں نے آ کے آپ کے سامنے کون سا وہ لگایا ہے شورٹ کا شورٹ کا لگایا کہ ہماری جو ایکسپیکٹیڈ رینج ہے وہ آنے کی ہے مطلب سکس ہنڈر تک ہم اس طرح کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ آتی شورٹ کا ہی لگایا ہے جب میں لانگ کی بات کر رہا ہوں لانگ کی ٹریننگ دے رہا تو لانگ کا لگا رہا ہوں میں نے شورٹ کا لگایا کیوں مجھے پتہ ہے کہ اس سپلائی زون کے چھپاٹے پڑ رہی ہیں اور اس کے زوال آیا ہو ہے تو اس طرح سے آپ مارک کو ڈیفرن انگل سے جب تک بھائی ایکسپلور نہیں کروگے تو آپ ہنٹ نہیں کریں گے اب دیکھیں 15 منٹ چارٹ کی اوپر یہ بتا رہا کہ صرف 23 700 کا لیول ہے نا یہ بہت اس ٹائم سپورٹ کر رہا اب اس کی موت ہونے کے بعد اس کا نیکس لیول یہاں پر آئے گا یہ exactly یہاں پر ٹھیک ہے 400 500 600 پر اوپر جا کرنا چاہیے تو یہ ایک ویکر سپورٹ آپ ڈیفرنٹ ٹائپ آف پیپر ٹریڈنگ کریں ٹھیک ہے آپ کو جو ہے سکسیسفولی سکیلپ سمیلیں گی اور ویسے بھی یار یہ میک ڈی کا لیول چیک کرو کہ جب یہاں پر جا کر آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اتنا اوپر چلے گے تو اب جو ہے ایکسپیکٹ سمیل کی لائن میک دی کی لائن سے اوپر جائے گی تو میک دی کو میں دوبارہ ریپیٹ کیا مزا آیا یا نہیں آیا کلیر ہوا ہے کونسپٹ بار بار کہتے ہیں کہ سٹیج ٹیکنیک بتائیں یا کس طرقے سے آئے گا شورٹ یہ بہت فاس ریڈنگ ہوتی ہے اس کے ریڈنگ کہتے ہیں پھر کر 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 بک کر کے بار اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی ٹریڈنگ فی کو 0 کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ ٹریڈنگ فی 0 کر رہے ہیں ایک دو ڈالر بے 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 لے کے آرہے ہیں آپ دن کے اندر دس ٹریڈ لگا ہیں پچاس لگا کیا فرق کرتا ہے سارا دن سکرین کے اوپر بیٹھ آئی 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 گو آئی ٹھنگ سو یار آپ کو جو ہے میک ڈی کو بھی آئی میک ٹی بھی کلیر ہو جانی چاہیے اور میں نے اس کو بہت ڈی بتانے سمجھانے کوشش کی ہے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے سر بہت 15 منٹ سکیلپ کر رہا ہوں آج کل ریزرٹ بہت اچھے آ رہے ہیں سو آپ سے ایک ریقویس ہے اس شورٹ ٹائم شورٹ ٹائم پہ میک ٹی زیادہ ایک ٹی ٹائم پہ ریکومنڈ کرتا ہوں اپنا اگزیمپل ہونے لینے یہ دیکھیں یہ میک ٹی ہے ڈیلی کی اس کی ہے ڈیلی کی میں ڈیلی کی میک ٹی کو بہت لائک کرتا اس کی ریزن یہ ہے کہ میک ٹی میں چلے گئے ہیں اور 3000 پوائنٹ تک چلے گئے ہیں تو اتنی کرے گی اپریشیٹ کرے گی اب یہاں پر آپ ساب لگا لو اس میک ڈی پہ آپ کے بیٹی سی کی کی اویلی ہے آج چیک کرتے ہیں یہ اللہ بھلا کرے بھائی چلا گیا تو اچھا یہاں پر جو ہے سکیلنگ کا تھوڑا ایشو ہو سکتا ہے بٹ ڈونٹ وری میں جو ہے آرس ای کو فارق کراتا ہوں آپ کے لئے اب یہاں پر دیکھیں اس میک ڈی کے اوپر بٹ کی 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 ویلی ہے یہی ہے میک ڈی یہ ویلی اور یہ اگزیکٹلی یہ اٹھارہ ہزار چھے سو کا لیول ہے اس کے بعد کیسا اس نے پامپ لیا ہے اور کیسا یہ سونگ پامپ ہے آپ یہ دیکھو ٹھیک ہے میں اس لئے میک ڈی کو ڈی لی ٹائم فرائم کے اوپر زیادہ لائک کرتا ہوں کہ یہاں سے دیکھیں سکسیس فولی اس کی کنورجنس آئی ہے اور آپ مارکٹ میں پامپ لے رہے ہیں اور ابھی بھی یہ اس کے حالات اچھے ٹھیک ہے ڈی لی کی میک دی میک میک دی دی میک دی میک دی میک تائم فرائم پر کیوں لائک کر رہا ہوں اور میک دی کو لور ٹائم فرائم کے اندر تو آپ رسکی سیٹ اپس میں پلے کریں گے اور آپ جلدی نکل باہر آنے آنے بیس ٹائم ٹائم ٹو آرد سپوٹ فیچر سویں سکیل سڑ جی فور آور این ڈی 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 ٹائم اگر آپ سپورٹ کے سگنل بنانا چاہتے ہیں رس ہی رس ہی ٹیکنی کو یوز کریں آپ کرپٹو سکینر کے ترو آپ کو بہت اچھی سگنل بلیں سپورٹ کے ٹھیک ہے جی ابھی فیبونیچ نمبر کے بارے پہنی کافی ٹائم ہو گیا انشاءاللہ لوگ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ پنجابی چیگل نا کرنی ہسانہ پہندا ہو پھر ہون ٹھیک آ آ آ آ آ آ آ آ آ ہو گیا سیم احمد بھائی کا آپ کا بلکل ویلیڈ کوسٹن ہے میں آ 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 کرنے کے بعد بی یو ایس ڈی کے جتنے بھی پیرز ہیں آپ اس کے اندرے ٹریڈ کریں لیمیٹ کی اوپر آپ آٹر لگائیں لیمیٹ پہ بائی لیمیٹ پہ سیل لیمیٹ پہ بائی لیمیٹ پہ سیل دیکھیں گا آپ کی فی بہت زیرو بہت کام آئے گی پشتوں میں کچھ بولو میرے پیارے بھائی پشتوں آتی نہیں ساتھ سارا بینہ کم کے علاوہ تو بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا میک دی کی ٹیکنیک سے بھی کام آپ کا چلا ہوگا مارکٹ جو ہے تھوڑے سے بولیش فیز میں ہے انٹل یہ جو ہے ہم اگین اپنے سپلائی زون پہ جاتے ہیں آپ کو کافی سارے سکیل پر انٹریز ملیں گی اور آپ کو میں نے شورٹ کا ریجیکشن ایریا بھی بتایا ہے کہ چوبیس آر تین سو چار سو تک ریجیکشن ہوتی ہے وہاں پر آپ کو جو ہے کافی سگنلز مطلق آپ کو انٹری مل سکتی ہے شورٹ کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں نے بھی کیونکہ اگر ہم لوگ آپ کو پیپر ٹریننگ سکھاتے ہیں تو یہ غلط ہوگا کہ میں نہ پیپر ٹریننگ کروں تو میں بھی پیپر ٹریننگ کرتا ہوں اور میں نے بھی ایم بنایا تھا کہ میں جو ہے آپ کے ساتھ کروں یہاں پر میں موسٹلی پیپر ٹریننگ کرتا ہوں آپ کو پتہ کہ یہ ایک لاکھ فنڈ دیتے ہیں اور میں نے ان فنڈ کو ایک لاکھ چار ہزار تین سو انیس میں چینج کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو اکاؤنٹ ہسٹری میں بھی نظر آئے گا کہ یہ دیکھیں میں نے ریسنڈی ایک پروفٹ کیش کیا میں نے ایک شاٹ کی پوزیشن لگائی تھی ٹی آر بی میں اور مجھے کیسے پتہ کہ ٹی آر بی کی موتو نہیں ہے کیونکہ اس کی ہر چیز بہت ہی ایک لاکھ ڈالر کو دس لاکھ ڈالر میں کنورٹ کیا جائے تو میں بھی کرتا ہوں دیکھو حالانکہ میرے پاس الحمدللہ فنڈ ہوتا ہے ہمیشہ پندرہ ہزار بیس ہزار ڈالر میرے والد میں ہوتے ہیں بٹ سم ٹائم جب میں بھی شورٹ نہیں ہوتا تو میں بھی پیپر ٹریڈنگ کرتا ہوں تو آئی ویل ریکومنڈ کہ آپ بھی پیپر ٹریڈنگ کیا کریں کہ کیسے آپ کا کانفیڈنس جو ہے بوسٹ ہوگا میکٹی ہائیسٹ ویلیو ہائیسٹ ویلیو جب بھی ہے کہ یہ تین ہزار سے اوپر چلا جائے بہت ہائیسٹ ویلیو پہ چلا گیا جب چار ہزار پہ جائے تو پھر تو کمال ہی ہے نا یہاں پر دیکھیں کہ یہ چار ہزار پانچ دار یہ ہائیسٹ ویلیو جاتی ہے اس کی نیگٹی میں بھی آپ پانچ دار پانچ دار اس کا میکسیمم اور پانچ دار اس کا منیمم لگائیں لیکن اس دوران آپ کو جو ہے یہ اس لیول پہ بھی تین ہزار کے لیول پہ بھی آپ کو ٹریڈز ویلیو ہوتی ہیں اس کی ٹھیک ہے تو ہوفلی یار آپ نے لرنڈ کیا ہوگا آپ کو مزایا ہوگا تو انشاءاللہ ملیں گے اپنے نیکس سیشن کے اندر سٹے بلیس سٹے ٹون ملتے ہیں کل